ملاقات ایک بہت خوبصورت ملاقات آپ کی آج کے دن ایک تقریب میں ہستی کھیلتی مسکراتے لوگوں کے درمیان تو آئیے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں سلام پاکستان کی خوبصورت تقریب پاکستان میں گزشتہ پندرہ بیس سال سے جب سے دہشتگردی کی لہر آئی تھی اس وقت سے پاکستان کا سٹیج جو ہے وہ ویرانی کا شکار تھا پاکستان کا فنکار قسمچی کا شکار تھا اور یہی وجہ ہے کہ نوجوان بیراروی کا شکار ہو رہے تھے انہیں انٹرٹینمنٹ کی کوئی سہولت مشصب نہیں تھی کوئی نشہ کی طرف جا رہا تھا کوئی شگر نوچی کی طرف جا رہا تھا کوئی عوارہ گردی کی جانب جا رہا تھا اور کوئی جیشت گردی کی جانب جا رہا تھا اگر اس طرح کی تقریبات منقد ہونا شروع ہو جائیں جہاں فیملیز آئیں آج میں نے بہت عرصے کے بعد فیملیز کا ایک فنکشن دیکھا بچے بھی تھے بچیاں بھی تھی نوجوان بھی تھے فیملیز بھی تھی اگر اس طرح کی تقریبات ریگولر ہونا شروع ہو جائیں تو میرا حال ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو تنگ نظری ہے وہ وسط میں بدل سکتی ہے ہمارے معاشرے میں جو گھوٹن ہے وہ ختم ہو سکتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھے کہ جب موقعیں ملیں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ سوسائیٹی میں بہتری کی ایک امید پیدا کی جا سکتی ہے جس طرح کا گھوٹن کا ماحول ہے اور سب سے بڑھ کر کہ جو پاکستان میں تھیٹر اور سینما دم توڑتا جا رہا ہے پہلے تو حکومت کو اس حوالے سے بڑا ہی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور دوسرا مقامی سطح پر جو ہمارے فنکار ہیں ان کی پذیرائی نہیں ہوتی اور تیسرا جو نیشنل سطح پر بھی ہمارے فنکار ہیں ان کی جو قسم پرسی کی زندگی ہے حکومت کو اس کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہئے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کٹھن زدہ فرسودہ اور ٹرنس ماحول میں اس طرح کی تقریب بہت شاندار ہے یہ جو آپ لوگوں کے چہروں پر مسکراہت بکھیرتے ہیں یہ صدقہ جاری ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی تقریبات کی حکومتی سطح پر ہونی چاہئے اور میں آپ کو خالی مجید صاحب بتاؤں کہ نیشنل پریس کلپ کا پلیٹ فارم مقامی جو فنکار ہیں ان کے لیے حاضر ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے مقامی فنکار ہیں ان کو پرموٹ کریں ہمارے ہاں بہت ٹیلنٹ ہے صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سفارش کی ضرورت ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہمیں میرٹ پر کام کرنا چاہئے اور نیشنل پریس کلپ اپنے مقامی فنکاروں کو اپنا پلیٹ فارم مہیا کرے گا تاکہ ان کا جو فن ہے ان کا ٹیلنٹ ہے وہ نکھر کر سامنے آئے ظاہر ہے ایوارڈ اور میں اسے یوں کر کے آج دیکھ رہی تھی کہ اس ایوارڈ کو لینے کے لیے میں نے کتنے سال محنت کی محنت کر کے میں یہاں پہنچی اور ان لوگوں کا شکریہ سلام پاکستان والوں کا کہ انہوں نے میری محنت کو مانا میں آپ لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں میں سلطان رومیل کی بہت شکر گزار ہوں میں اس ٹیم کے ہر ایک بندے کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے اس ایوارڈ سے نوازا سلام پاکستان پاکستان زندہ بات کسی بھی قوم کی ترقی کا راز اسی میں ہی چھپا ہے کہ وہ اپنے کلچر سے اپنی لینگویج سے اپنی ثقافت سے جڑے رہے آپ چائنہ کو دیکھ لیں چائنہ ہم سے دو سال بعد ازاد ہوا تھا اور آج چائنہ کے در اور ہم کہاں ہیں ہم جسمانی طور پر تو ازاد ہو گئے انگریزوں سے لیکن ذہنی طور پر ابھی تک بھی غلام ہے تو اپنی ثقافت سے اپنی لینگویج بولتے ہوئے شرمائے نہیں آپ لوگوں کو فخر ہونا چاہیے اور اپنی لینگویج اپنی ثقافت سے محبت کریں تو کوئی ایسی وجہ نہیں کہ آپ کو ترقی سے کوئی روک سکے یہ ایک نیو ٹیلنٹ پروگرام ہے جس کا نام ہے سلام پاکستان جتنے بھی ہمارے پاکستان کا ٹیلنٹ ہے آپ کو پتہ پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ پوری دنیا میں سنگر آرٹس جو نا وہ پیغام لے کر پاکستان کا پوری دنیا میں جاتے ہیں اور وہاں چھا جاتے ہیں تو میری کوشش یہی ہے کہ ایسے ہیرے ڈھونڈے جائیں اور انہیوں کو لا کے یہاں نکھارا جائے اور پورے پاکستان میں اپنا نام بنائیں یہ پریٹ فارم حاضر ہے کہ نئے ٹیلنٹ کے لیے سنگر آرٹس اور سینئر آرٹس اور سینئر سنگرز اور آرٹس کو اس لیے بلاتے ہیں تاکہ ان سے وہ ایکسپیرینس لے سکے نئے آنے والے اور جوش و جذبہ پیدا سکے تاکہ وہ پورے پاکستان میں ایک پیغام لے کر پھیل سکے اور خوبصورت پاکستان اتنا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ ادھر سہر کرنے کے لیے ہیں اور ادھر کا ٹیلنٹ پوری دنیا میں جائے یہ ایک حالید جیسا ہم میری بیش ہے تو اس بیش کو لے کے میں چل رہا ہوں صاحب آج کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ایسے ایونٹس ہونے چاہیے اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ کرونا ختم ہوا اور ابھی ختم نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ ہمیں ایسو پیس کے دہت جو ہمارے ملک میں پروگرامز اور جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ ہونی چاہیے تاکہ ہم ایک جو ہمارے اندر ایک احساسے کم تری ہو رہی تھی ایک پریشانی تھی ٹینشن تھی اس ٹینشن سے ہمیں نکالنے کے لیے ایسے ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے نہ صرف یہ ہے کہ پرائیویٹ لی ہونی چاہیے بلکہ حکومتی سطح پر بھی ایسے پروگرامز ہونے چاہیے تاکہ ہم لوگ فریسٹیشن کا جو شکار تھے وہ اس سے نکلیں اور جو ہمارے گھروں میں آج کل جو پریشانی ہے مہنگائی کی وجہ سے تو ہم اس مہنگائی سے اس ٹینشن سے ذرا پریشانی کو دور کرنے کے لیے اچھے محول میں آئے اور یہاں آ کر مجھے بہت اچھا لگا اور آج کا پروگرام بہت اچھا تھا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے ایک تورے ملک میں ایک فریسٹیشن تھی اور وہ ایک گھٹن تھی جس کی وجہ سے ہر انسان فریسٹیشن کا شکار ہو رہا تھا اور یہ جو فنکشن ابھی ہو رہا ہے اس سے آپ نے دیکھا لوگوں کی چیرے پر بہت سی رونک آئی اور ایسا لگا جیسے ہم کسی قیت سے آزاد ہو رہے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے اس طرح کی تقریبات ہونی چاہیے اور اس سے پہلے کہ ہمارے ملک میں دیکھیں انتشار پیدا ہو رہا تھا مختلف مذہبی تنظیموں کے سلسلے میں تو یہ کس لیے تھا کہ یہ جو خلا تھا یہ جو فریسٹیشن تھی انسانوں کو اپنی فریسٹیشن نکالنا چاہ رہے تھے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کی تقریبات شروع ہی ہیں اور راول بنڈی آرچ کونسل میں یہ پروگرام ہو رہا ہے اور کافی کامیاب ہوا اور یہ پروگرام اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پروگرام ہونے چاہیے پاکستان میں تاکہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ پوری دنیا میں ایک اچھا ثابت ہو سکے ناظرین آپ نے خوبصورت پروگرام دیکھا رنگا رنگ پروگرام جس میں زندگی تھی زندگی کا احساس تھا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس طرح کی وبائی امراض سے سمام انسانیت کو بچا کے رکھے کیونکہ زندگی روٹ گئی تھی لوگ گھروں میں پابند ہو گئے تھے ذرا سا موقع ملا ہسنے کھیلنے کا اللہ پاک ہماری زندگیوں کو رما دھما رکھے خالد مجید کو اجازت دیجئے ملاقات دیکھتے رہیے اللہ حافظ موسیقی